تلاوت کی بات آئی ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے تراوی کے عماز میں قرآن ختم کرنا ایک الگ چیز ہے وہ دوسری بات رمضان میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان میں میرا قرآن ختم ہو جائے یا یہ شاید میرے خیال سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے اس رمضان میں ہر روزے کے توازے ایک پارہ پڑھنا یا کئی کئی لوگ دو دو تین تین بار قرآن کو ختم کرتے تو کیا ایسا ضروری ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کو ختم کرنا ہی چاہیے میں بھی پہلے شروع میں ایسا ہی سوچتا تھا اور بڑا مایوس ہوتا تھا کہ جب میرا قرآن ختم نہیں ہوتا رمضان کے دنوں میں تو دل میں بڑی مایوسی محسوس ہوتی کہ میرا قرآن ختم نہیں ہوا رمضان میں تو کیا ایسا ضروری ہے کہ قرآن کو ختم کرنا رہتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا برکت کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے یہ مطلوب چیز ہے ہونا بھی چاہیے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ ختم کرے اس ختم میں بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے کہ قرآن کا رمضان مبارک مہینے میں ایک بار ختم کرنا ضروری ہے اس وجہ سے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں حالانکہ وہ مطلوب نہیں ہے اسی لئے تلاوت کی دو قسمیں بتائی گئیں ایک تلاوہ لفظیہ اور ایک تلاوہ حکمیہ تلاوت لفظی اسے کہا جاتا ہے کہ لفظ لفظا انسان قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھے اور تلاوت حکمی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تدبر کرے یہ تدبر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت حکمی کرنا یہ اس تلاوت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کے لئے نادل کیا ہے اب کوئی آدمی قرآن کریم یوں ہی ہے اسے پڑھتا رہے اور کچھ نہ سمجھے تو اسے سواب تو ملے گا جو اللہ نے وعدہ کیا وہ سواب اسے ملے گا لیکن سمجھ کر کے تدبر کر کے جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کو سواب زیادہ ہوگا تو قرآن کریم کا اس تراویح کی نماز میں یا رمضان مبارک مہینے کے اندر ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے جس قدر بھی انسان کو سہولت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور اس کے آداب کو ملہوظ رکھتے ہوئے اگر تلاوت کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے بڑا عجب دینے والے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی